اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال حسینہ لبیک اور عمران خان میرے بیلہ کا موضوع ہے کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں میچ کر جاتے ہیں ایک واقعہ دوسرے واقعے سے میچ کر جاتا ہے اور یہ جو بنگلہ دیش میں حالیہ ہوا ہے وہاں کی جو وزیراعظم ہے سینہ واجد پروٹیسٹ ہوا اور پروٹیسٹ کے بعد مظہرے ہوئے مظہروں کے بعد اب وہ استیفہ دے گئی ہیں اور ہمارے یہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان ایک سال ہو گیا ہے وہ وہاں ڈیالا جیل میں قید ہیں تو لبیک کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لبیک کا ان دونوں واقعات سے کیا تعلق تو لبیک کا تعلق اس میں بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لبیک کے امیر ہیں حافظ حسین رزوی انہوں نے اپنے کارکنان کو اور فدیوں کو ایک خطاب دیا ہوئے ملنگ ملنگ اور ملنگ کیا ہوتا ہے جس طرح میں نے کرین کی تشریح کی تھی کہ یہ ان کا اپنا جو انتہابی نشان کرین ہے جو مجھے سمجھ آیا میں نے ایکسپلین کر دیا تو یہ ملنگ جو ہے نا ملنگوں کا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں یہ نظریہ پر قائم ہوتے ہیں اور ان کا نظریہ جو ہے اور ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے حقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور جو ان کے امیر کہہ دیں اس پر لبیک کہنا تو یہ ڈٹ جاتے ہیں اور نفع نقصان نہیں دیکھتے اور جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے اب تھوڑا سا میں یہاں پر رکھتا ہوں اور ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں ایڈ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا انہوں نے کلیر کر دیا ہے اور ایک کلپ ہے میرے پاس وہ کلپ میں اپنے اس ویلاغ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور معاملے کو جو مشکوک بنایا نا وہ ہمارے کچھ سینئے صافی تھے ممتاز بٹی اور وسیم عباسی صاحب جب سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے نو میئے کے حوالے سے سوال کا مختصر جواب دیا تو وہ مسکرا دیئے تو میں نے بعد میں کھنگالہ ایک صافی کا کام ہے تو انہوں نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ آپ کو میرے خیال میں لبیک کا واقعہ سنا کے اس کے بعد شیئر کر دیتا ہوں تو بات ہو رہی تھی یہ لبیک کی تو جب لبیک کے جو اب میرے حافظ حسین رزوی آپ کو پتہ ہے جو فرانس میں حاکم والا واقعہ ہوا تھا تو وہ جو تحریک شروع کی تھی وہ علامہ خادم حسین رزوی نے شروع کی تھی وہ فیضاباد گے بھی تھے لیکن پھر انہوں نے کوئی تاریخ دے دی تھی اور پھر واپس آئے تو وہ بیمار پڑ گئے اور ان کا وسال ہو گیا تو اس کے بعد سب یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو مطادبہ انہوں نے کیا تھا یا جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوگا لیکن جو ان کی پہلی برسی ہوئی تھی میں ادھر چوکریہ تیم خانہ میں موجود تھا تب اتنی زیادہ شناسہ ہی نہیں تھی آپ میرے یوٹیوب پر جائیں گے وہ ساری پہلی برسی کی تقریر جو جو ہیں اوریا مقبول جان صاحب بھی تھے اور دیگر بھی تھے وہ پڑی ہوئے تو حافظ حافظ سینریزوی نے وہاں پر ڈیڈ لائن دے دی تھی میرے خیال میں اپریل کی یا جو بھی ڈیڈ لائن دی تھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے جی کہ یار انہیں ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی انہوں نے چلیئے ڈیڈ لائن دے دی تو اس سے پہلے ہی وہ لہور میں جا رہے تھے وہ بھی میں کسی روز جس کر دوں گا کہ کن کے گھر وہ جا رہے تھے مذاکرات کے لیے اور راستے میں ان کی کیسے گرفتاری ہوئی ہوئی اور مخبری کیسے ہوئی یہ ایک الگ میٹر ہے نا ایک بہت بڑا چپٹر ہے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کی گرفتاری کے فوری بعد ہنگامیں شروع ہو گئے اور چوک یتیمہانہ دیگر شہروں پر ربیہ کے جو کارکنان جنہیں ملنگ جو ہیں وہ متحرک ہو گئے اور اس کی مضمت کی اور راستے وغیرہ بند کر دی ہے اور یہ کہا جی کے امیر صاحب کو چھوڑا جائے لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا پولیس نے اور ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی یہ پھر ایسا ہوا کہ نظر بندی اور چیزیں پھر انہوں نے اپنے مدارپات رکھے پھر آپ کو پتہ بی ٹی آئی کے دور میں یہ جیل میں اور چناب کے پل پرخند کے کھودنا شروع کر دی گئی تھی اور گجرہ والا مرید کے میں سارا کچھ ہوا تھا آپ کو بتانے کا مقصر یہ ہے کہ ان کا مقصر یہ تھا کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے جا رہے تھے ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے اور جو انہیں نظر بند رکھا گیا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے رکھا گیا یا چیزیں ہوئیں تو وہ ڈٹ گئے تھے اپنے نظریہ کے لیے تو یہاں پر ہم گزشتہ ایک سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں یہاں ان کے رہنمائے وہ صرف کرتے ہیں گفتار کے غازی بنتے ہیں نو میں جب ہوا تھا اور اس کے بعد پانچ اگست ہوا عمران خان صاحب جب دوسری دفعہ گرفتار ہوئے تو تب چونے تھی کی کسی نے ایک پتہ نہیں ہلا تھا زمان پاک جب ہم گئے تھے اور اس کے بعد فقط تقریریں کی گئی تھی اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو قائد ہیں عمران خان انہیں اگوا کیا گیا ہے اگر انہیں اگوا کیا گیا ہے تو بھائی جان بازیاب کروائیں اور بازیاب کروانے کے لیے ضروری ہے آپ اپنے اندر حیمت پیدا کریں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیٹے دیتے ہیں عمران خان نے اب رہا ہو جانا ہے آج نہیں اپرل میں اپرل نہیں مارچ مارچ میں پھر اب اکتوبر کا لہرہ لگایا جا رہا ہے تو اس میں ابھی دور دور تک کوئی حقیقت نظر نہیں آتی بسیکلی مقصد ان کی رہائی کا نہیں ہے بسیکلی ہے جو نکتہ کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے رہا ہو کل ہو جائیں پرسوں ہیں جب بھی ہوں لیکن سیاسی مستقبل تو کہنے کا اور بتانے کا اور شیئر کرنے کا یہ واقعہ کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ بھائی جان یہاں تو ملنگو والی کی مطاعدہ کر لو اگر آپ کسی کو مانتے ہیں تو پھر گفتار کے قاضی بننے کی بجائے پھر آپ سامنے آ جائیں کھل کر سامنے آ جائیں یہ ٹوپی ڈراما نہیں چلنا چاہیے یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں اور دل پشوری کرنے کے لئے ہیں یہ سوابی جلسہ ہو گئے یا تقریر ہو گئیں ہم اڈیالہ جیل جائیں گے یہ کریں گے لعبہ پھٹ رہا ہے بنگلہ دیش اب بنگلہ دیش کا جو اس میں میٹر ہوئے ہے سینہ واجد کا پہلے تو آپ شیر مجیب الرحمن کو اپنا آئیڈیال تصور کرتے رہے ہیں تو اس میں بھی بڑی مماثلت ہے تاریخ کا سچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نو مئی انیس سو چھاسٹ کو پہلی بار شیر مجیب الرحمن کی رفتار ہوئے تھے آگرہ سازش کیس سے پہلے ہی وہ کی رفتار ہو گئے تھے وہ تاریخ تھی نو مئی اور جب ان کا مدر ہوا تھا وہ مہینہ تھا اگست کا وہ مہینہ تھا اگست کا اور تاریخ تھی پندرہ اگست تو اگر عمران خان صاحب والا معاملہ دیکھا جائے ہم یہ نہیں کہتے جس طرح رانہ سناولہ نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے لئے بہت فکر ماندوں جب انہوں نے یہ اکتر کے تناظر میں ویڈیو جاری کی تھی شیر مجیب اور یہ وہ جنگل کا بادشاہ آرمی شیف کو کہا تھا تصویر لگائی ویڈیو پرکا بعد میں ان کے رہنما مکر کے ہمیں نہیں پتا تو اس پر رانہ سناولہ نے یہ کہا تھا کہ میں دعا گوں میں دعا گوں کہ ان کا انجام شیخ مجیب والا نہ ہو کیونکہ پندرہ اگست کو شیر مجیب کو گولی مار دی گئی تھی انیس سو پچھتر یا تہہتر کی یہ بات ہے گولی مار دی گئی تھی اور رانہ سناولہ نے اس لئے یہ کہا تھا لیکن مماسلت دونوں کی دیکھ لیں اور پانچ اگست کی تاریخات یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش اور حسینہ واجت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت نواز ہیں اور پھر وہ بھارت فلائی کر گئی اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور اب کوئی وہ پھر کوئی کلٹی ماریں گی یا جپٹیں گی پلٹیں گی کیا ہوگا مشاورت کر رہی ہیں جو بھارت سے اور ان سے مر رہی ہیں ایرشیو سے معاملات کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی وہ جو وزیراعظم ہاؤس ہے اسے بازیاب کروانا چاہیے یا نہیں یا کوئی فوجی اپریشن اس طرح کی منصوبہ بندی جو بھی ہے یہ تو ان کا مہتر ہے مگر ان کی جو یوت ہے اس یوت میں آپ ٹک ٹاگرز نہیں دیکھیں گے اس میں آپ ملنگ دیکھیں گے لبیہ کی طرح کے ملنگ دیکھیں گے ملنگ کون سے بھلا وہاں کی ایک سٹوڈنٹ کی شہادت نے آگ لگائی تھی اصل میں اور جب یہ پروٹیس شروع ہوئے تھے تو پولیس کی گولیوں میں اس نے ایسے کر دیا تھا ایک گولی پولیس نے ماری پھر دوسری مار دی تھی لیکن ایسے اور یہ دنیا بار میں سلوگن بنے تھے بھائی جان ایسے سلوگن کارٹونز وغیرہ اور اپریشیٹ کیا گیا تھا وہ ڈٹکے کرے تھے وہاں پر تو یہ ٹک ٹاگیاں سوشل میڈیا والی رنگوازی نہیں کی گئی تھی وہاں پر اس طرح کے ٹرولر نہیں تھے جو جھوٹا سودا بیچتے تھے جھوٹ بیچتے تھے اپنا منجن بیچنے کے لیے آپ کو دن میں تارے دکھاتے تھے خواب سوہانے کے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا تھا وہاں پر زمینی حقائق مختلف تھے زمان پار کے دنوں میں لیکن یہ اب بھی آپ کو وہ صبحوں میں خواب دکھانے کی کوشش کرنے ہیں اس طرح یہاں تو پھر آپ بن جائیں کھلے ڈلے انداز میں سامنے آ جائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا ممتاز بھٹی صاحب ہے وہ جو میں نے ذکر کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ ان سے سوال ہوا کچھ سینئے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں کچھ کلیر کرے نا آپ کہتے ہیں موضوع موضوع تو یہ ہے تو مختصر سا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا جو ہم نے سات مئی یعنی نو مئی کی پہلی بٹسی سے دو دن پہلے جو ہم نے سات مئی کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی فوج کا وہی موقع ہے نو مئی کے تنازر میں نہ ہم اس سے پیچھے ٹھیں اور نہ ہم نے اپنا موقع بدلا ہے کہ یعنی اسی نو مئی والے ہیں وہ پہلے یہ تھی کہ شاید کوئی مذاکرات ہو جائیں کوئی ڈیل مل جائے تو اس طرح کا کوئی بھی سین انہوں نے کہا یہ چپٹر باند ہے یہ چپٹر کھل نہیں سکتا تو اب حیرانی یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں کانشی مجیب الرحمن آپ دیکھیں کہ دیو ہے کل اس کا مجسمہ تھا لیکن کس طرح اسے گرایا گیا اور مسلمان تو ویسے ہی بت شکن ہے بت توڑتا ہے اور مسلمانوں میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے سٹیچو بنا دیے جائیں اور بت پرستی کلٹ شروع کر دیے جائیں اور جس جس میں یہ جوت ہے جس جس کے سینے میں کلمہ ہے کلمے کا نور ہے روشن ہے وہ تو جانوں کا نظرانہ دینے سے دریگ نہیں کرتے وہ تو ڈٹ جاتے ہیں اور حملی دور پر میدان میں آتے ہیں ملنگ بن جاتے ہیں وہ تو میر اکسم ہوتے ہیں بزار میں پابا جولا چلتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے گفتار کے غازی نہیں بنتے وہ ایک جذبے ایک نظری ہے کہ تحت پھر جانوں مال کی قربانی دینے سے بھی دریگ نہیں کرتے اور یہاں پر فقط کہہ جئے تو یہ میں نے جو اس لیے ذکر کیا ہے نا کہ حسینہ لبیک اور عمران خان یا پی ٹی آئی یہ کوئنسیڈنٹ یا چیزیں ہیں سیکھنے والی ہیں اور سوچنے والی ہیں اس میں خبر یہی ہے نا کہ بھائی جان یہ گفتار کے غازی ہیں چیزیں ہیں کہ ایک سال ہو گیا ہے اور کہہ گیا کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے اور ایک اور ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں بزرگوں سے تو جس جس نے یہ جو پاکستان کو دو لخت کیا یا ذرا سا بھی جس کا کوئی منفی کردار رہا نا اس میں رول میں تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور ایک اور بات جاتے جاتے میں آپ کو سنا دوں جو ریالٹی ہے چونکہ یہ ستنہ اغسط بھی آنے والا ہے جب جنرل زیادہ شہید کا تیارہ کریش ہوا تھا اور آج تک پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے انہیں مرود عظام ٹھہرایا جاتا ہے لیکن جو رجیب گاندی کو انہوں نے دھمکی دی تھی جب فوج یہاں پر سردوں پر لگا دی تھی اور اس سے پہلے بنگلہ دیج کا جو دفاعی نظام ہے نا دفاعی نظام اس کو مضبوط کرنے میں پاکستان کا براہ اہم کردار ادا رہا ہے اور جو شیح مجیب رحمان کے بعد وہاں پر آئے تھے فوجی رہنما جنہوں نے مارش اللہ آباد میں لگا دیا تھا خالدہ زیا جن کی بیٹی ہیں کیونکہ وہاں وہ اپوزیشن کی جماعت کو ریپرزنٹ کرتی ہیں یعنی جو وہاں کے آرمی جیس سابق رہے ہیں جنرل زیا وہ بھی زیا تھے تو ان کی بیٹی خالدہ زیا یا چیزیں تو ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی تو اب یہ دیکھ لیں کہ درمیان میں بھارت فسا ہوا ہے اور ہمارے یہاں بنہ طریق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ نظریہ بھی وہاں پر قائم ہیں چیزیں بھی وہاں پر قائم ہیں حالات جیسے تیسے بھی ہوں اب کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو فارم فورٹی فائی فورٹی سیم والا رولہ ہے اس میں جو حکومت بنی ہوئی ہے نا تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے وہ ساری سب کے سامنے آیا ہے کرنا ہے تو وہ ملنگو والا ربیہ اپنائیں ان جیسا اندر اپنے جذبہ پیدا کریں کہ نہیں یار ہم حق پر ہیں اگر تو ہم نے ڈٹنا ہے چاہے پوروان طریقے سے آپ باہر آئیں جیسے تیسے بھی آئیں نکلیں اور اپنے بنیادی مسائل کو دیکھیں کہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں کیا یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے نا کبھی کبھی ہمارے یہ سٹوڈیو کی لائٹ بھی بلنگ کر جاتی ہے ایسے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے وی لاک کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے لائٹ چلی جاتی ہے گرمی میں بیٹھ کر بھی ہم کرتے ہیں تو لور شیڈنگ بجلی کے بل سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لئے کتنے لوگ آپ باہر نکلیں یوت ہی باہر نکلائے کسی مقصد کے لئے باہر تو نکلیں پھر یہ انقلاب کی باتیں اس طرح کی باتیں جچتی ہیں ورنہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہے کیا لاوہ پھٹ رہے اپنے ملک میں اس طرح کی مثالیں دے کر صرف آپ اپنے کارکنان کو تھوڑا سا رام کر سکتے ہیں یا دن کی روشنی میں خواب دکھا سکتے ہیں عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں عملی طور پر کچھ کرنا ہوتا تو جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کپتان کو اگوا کیا گیا ہے تو کروا لیتے انہیں بازیاب لیکن آپ بازیاب کروانے میں نکام ہوئے ہیں بھگلا دیش کے تناظر میں جو اپ ڈیٹ آئے گی یا چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو لاوہ اصل میں پک رہا ہے اس حوالے سے بھی جو ساتھ میں انفرمیشن آتی رہے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیس ٹوڑی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ